اور کچھ وجوہات بہت ساری اور ہیں جو کہ ہم کبھی کبھی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری میموری کام نہیں کر رہے تو واقعی نہیں کریں گے اگر آپ نے یہ سوچ لیے کہ آپ کی میموری کام نہیں کر رہے درحال کہ عام لوگوں قدی کے کام کرے بہت سے سائنٹسٹ تھے بہت سے لوگ تھے بھول جاتے تھے میموری اتنا خاص نہیں تھا ان کا کام نہیں کرتا لیکن میموری تھوڑے سے خراب ہو گئے تو ہم زیادہ خوف میں مفتلا ہو گئے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہم پاس نہیں ہوں گے ہم ہمارے تو یہ چیز بھول جائیں گے بزنس صحیح نہیں چلے گا اگر کوئی صحیح سنبالنا ہوتا ہے آگے بڑھنا ہوتا ہے تو کیا آپ ایسے لوگوں کو آپ کیا سائیکی کہیں گے کہ ایس طرح سائیکی ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ان کی بیاموری جو ہے یا اس طرح کے خوف یا خدشات ان کے ذہنوں میں آ رہے ہوتے ہیں نہیں وجوہات بہت ہے اس کے وجوہات بہت ہے تو وہ جو ہاتھ ہو سکتا ہے بہت سے وہ جو ہاتھ ہو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں میں ایک بار کسی کے ٹیلی فون آیا میرے پاس بات کر رہے تھے تو میں نے مجھ سے نے کہا جی آپ میں نے بتایا جی میری عادت ہے میں سلام کرتا ہوں اور اپنے پھر نام پھر بتاتا ہوں کہ میں ٹیلی مارکٹنگ کی حوالے سے کوئی کال تھی وہ لیکن آدھر سائٹ میں جو صاحب تھے ان کی آواز سے مجھ یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کی ایج دیفنیٹلی فورٹی فائف ففٹی کے قریب ہوگی تو ابھی وہ دو منٹ تک مجھ سے انہوں نے کچھ بات کی پھر مجھ سے کہا جی آپ صوری ایک دفعہ نام اور بتائیں گے مجھے تو میں نے کہا جی میرا نام پھر اندر اقبال ہے تو پھر وہ اپنی پرڈکٹ کی حوالے سے بات کرتے رہے پھر دو تھی میں گزرے پھر کہنا ہم صوری میرے ذہن سے آپ کا پھر نام نکل گیا ہے میں بتاتا ہم بیچارے یہ دیکھیں میں بتاتا ہم یہ بیچارے کیا ہوتا ہے کہ آصل میں ان کو ایک ٹائرگیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو پورا کرنا ہے وہ اتنی میڈیریل ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ ہے جب کسی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا فکر منتشر ہوتے ہیں درحالکہ یہ اداش ان کے خراب نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ ایک ایسے خوف کی کیفیت ہوتی ہے ایک ایسے آلات ہوتا ہے کہ اس نے اس کو پورا کرنا ہے لازمی اس ٹارگیٹ کو پورا کرنا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تیزی سے اس کا جیسے آپ نے بتا دے وہ نام لکھ لیتے فورا تو فورا اس کو دیکھتے رہے گے اور بڑے اچھے وہ مارکٹنگ کے حوالے سے آپ سے بات کرتے رہیں گے اور اس طرح کے اگر کوئی ہے تو وہ دوسرا جو شخص سے اس کا سنے گئے نہیں کہ پھر تم نے کولک اس کو کیے ہیں اچھے نہیں میں نے ان کو پوچھا کیونکہ میری عادت ہے تھوڑی سی تجسس کی ہے تو میں نے ان کا نام اقبال تھا تو میں نے کہا اقبال صاحب آپ یہ بتائیے آپ نے ابھی مجھ سے صرف سات یا آٹھ منٹ بات کی ہے اور اس آٹھ منٹ میں آپ نے مجھ سے تین دفعہ میرا نام پوچھا تو اتنا جلدی آپ کیسا نام بھول رہا ہے تو وہ کہنے کہ بس پریشانیاں بہت زیادہ ہیں آمدنی کی ذرائق کم ہیں تو میں اتنا زیادہ tens رہتا ہوں اتنا زیادہ ڈپریس رہتا ہوں تو میں ٹرنکولائزرز چرم رہا ہوں تو میں نے کہ میں ہے کہ دوس سے پندہ سال سے میں ٹرنکولائزر چرم رہا ہوں تو اب یہ ہوتا ہے کہ میں پھولونوں سے خام toute آرکات ٹرنکولائزر چرم رہا ہوں تو پھر مجھے یاد ہی نہیں آتا کہ مجھے ٹاور جانا ہے تو میں پھر صدر چلا جاتا ہوں کسی سے ملنے کیلئے یا اکثر اب یہ کرتا ہوں کہ میں لکھتا ہوں پہلے کے لیے مجھے آج بھی یہ کام کرنے تو میں لکھے بغیر نہیں کرتا صرف اپنی یاد داشت کی بنا پر میں وہ کام پورا انجام نہیں دے سکتا جو مجھے اس پورے دن میں کھرنے ہوتے ہیں چنکلائزز کا بھی ٹرنک دوائیوں کا بہت میں آپ کو بتایا کوئی بیماری کی وجہ سے دوائی کی وجہ سے زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کیونکہ ٹرنک دوائیزر ہمارے آساب کو بلکل ایک یعنی ڈیلا کر دیتے ہیں ہمارے میموری کو ٹراؤزی بھی کر دیتے ہیں دماغ دیلا کر دیتے ہیں اور بلکل نشیلی چیزیں جیسے کہ مثلا شراب نوشی ہے ایسے چیزیں یہ بھی انسان کی آداش کو بہت کم کر دیتا ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ نشیلی کی قیفیت میں کوئی شخص بہت سے کچھ بول رہے ہوتے جو اختیار میں نہیں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کیونکہ اس نے اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ مجھا کیا بولنا ہے اس نے میموری کو تھوڑا سا ڈاؤن کیے ہیں تو یہ چیزیں واقعی اثر کرتے ہیں یہ بہت اور جس ورزم کی وہ انہوں نے آٹھ نو میلٹ پر نام میرا تین بار پوچھا ان کو یاد نہیں رہتا تھا اس لیے کہ اتنا کچھ چل رہا ہوتا تھا وہ بات تو مجھ سے کر رہے ہیں اچھا میں نے اکسار یہ بھی دیکھا ہے لوگوں کو کہ میں ان سے بات کر رہا ہوں وہ میری تر دیکھ بھی رہے ہیں صحیح لیکن ان کی چیرے کی تاثرات سے مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ تو رہے ہیں لیکن میری بات سن نہیں رہے ہیں سن نہیں رہے کئی اور تو وہ کئی اور ہیں وہ صدر وہاں پر پریزنٹ نہیں ہیں اب میں جب ان سے کہتا ہوں کہ جی آپ نے کیا جواب دیا وہ کہتے ہیں جی مصلاب وہ اقتم چوم جاتے ہیں کیونکہ انہیں میری بات سنی نہیں تو یہ بھی کوئی میموری سے اس کا کچھ شروعشن بنتا ہے یہ کنسنٹریشن کی بات ہے یہ میموری سے نہیں ہے کنسنٹریشن ان کی نہیں ہے یہاں پر کیونکہ وہ کئی اور ہوتے ہیں کام جو انہوں نے کرنا ہے کسی بات کرنا ہو کہیں اور اچھا یہاں اکثر یہ وہ ہے کہ ہمارے پرگرام میں مختلف سائکیاتریسٹ بھی آئے ہیں تو وہ بہت زیادہ اس طرح کا چونکہ میں نے کہا جی کچھ اکہ آپ کیا کوئی اگر آتا ہے کوئی پیشن ہیں بیش جاتا ہے تو آپ اس کو تنک لائزز زیادہ دیتے ہیں ادر میڈیسن کے ساتھ اور کافی ہیویڈوسز ہوتے ہیں تنک لائززز کے سکی وجہ سے وہ شخص سوتا ہی رہتا ہے تو ان کا جاپ اس نے ڈیفرنٹ تھا کہ ہم اس جائے تنک لائزززing دیتے ہیں کہ جو ہماری دوائیہ ہیں کیونکہ اس کو پیشنٹ چاہیے اس کی ذہن کو سکون چاہیے ان کے اثر ہونے کے لیے میڈیکلی تو بلکل صحیح ہے میڈیکلی تو جو میڈیکل کی مطابق بلکل درست ہے لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہو رہا ہوتا ہے میں نے کسی بھی ٹرنکولائزر کا آپ دیکھیں اس کے ساتھ جو اس کا لیٹریشر ہوتا ہے اس کی جو تحقیات اس پر لکھی ہوتی ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں میموری لاؤسٹ ضرور لکھا ہوا ہوتا ہے بلکل میموری لاؤس تو اب اس کا کیا ہے اگر کوشت ڈپریشن ٹیلشن اور انتظام کیوں میں میڈیکلی تو ہم آمیں ٹریٹمنٹ دینی چاہیے کرنی چاہیے ساتھ ساتھ ایسا طریقہ نیچرل طریقے سے سب سے پہلے تو یہ جاننا بڑی ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کی خود غلط فہمی بھی ہوتی ہے کہ ان کے میموری اچھے کام کر رہے ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے میرے میموری کمزور ہے تو واقعی وہ کوئی چیز یاد نہیں کر سکتا ہے جب بھی وہ پڑھتے ہیں مجھے یاد نہیں ہوگا میں نہیں کر سکتا کر سکتی بلخصوص لڑکیاں یہ مجھے نہیں ہوگا کیونکہ سنسٹیو ساتھا لڑکیاں ہیں اور بہت سے خودکشیاں ہوتی ہیں جب انسان پڑھنے میں یا کس اور جز میں ناکام ہو جاتی ہیں تو وہ پھر ایک عجیب سے قیفت ہوتے ہیں میں آپ کو ایک بات کہا ہوں کہ غلط فہمیں دیکھیں ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھا پشاور میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کلاس میں یہ ہلال احمر میڈیکل انسٹیوٹ میں پشاور میں جب میں پڑھتا تھا انہوں نے ہمیں کہا ایک پروفیسر صاحب آیا تھا کہ اگر آپ سے چابیاں رے گئیں اور آپ باہر آئے ہیں اور چابیاں رے گئیں اور دوبارہ پھر آپ کو یاد آئے کہ پتہ نہیں وہ دروازہ میں نے چابیاں رے گئے تو ایک یاد آش کے کمی کے علامت یہ ہیں دوسری بات یہ ہے اگر آپ نے دروازہ صبح صبح آ رہے ہیں دروازہ آپ نے کھولا چھوڑا ہے اور پھر آ کے جب آپ کچھ تک آ جاتے ہیں دوبارہ جا کے تو آپ کے یاد آش کا یہ سمجھ لو کہ یہ آپ کے یاد آش کے کمزوری تھے صحیح اور اگر آپ کو یہ ہوا کہ صبح آپ نے کوئی صبح کا ناشتہ یہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے کیا کھائے ہیں تو یہ بھی ایک میموری کا ہوا تو ایک شخص نے ان سے سوال کیا انہوں نے کہا کہتے ہیں مجھے تو کبھی بھی یاد نہیں ہوتے ہیں کہ مجھے مجھے تو کبھی بھی یاد نہیں ہوتے ہیں کہ صبح کے میں نے کیا تو انہوں نے کہا بس یاد آش خرا میں نے انہوں نے کہا تھا میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا ہے پروفیسر صاحب کہتا ہے نہیں تو انہیں یاد ہی نہیں ہے میں کہے نہیں ان کو یاد ہے اگر یاد دلائیں تو ضرورت نہیں یاد کرنے کا ضرورت کیا میں نے کہا تم یاد کرو اب یہ صبح کیا کھائے کہتا ہے میں نے آنڈا پھراتا ماں کے تو بس ٹھیک ہے یاد آگیا کہ نہیں یاداشت کی خراب نہیں ہے اور اس طرح کے سجیشن آگر کسی کو آپ دیں گے یہاں پر بہت سے بچے آتے ہیں میرے پاس وہ کہتا ہے تیچر کہتا ہے کہ تمہارے میموری خراب ہے صحیح تمہارے میموری کامی نہیں کرتے ہیں تم تو ویسے ہو بچوں کو اگر آپ نے بلخصوص نیو جنریشن جو ہمارے ہیں ان کو اگر آپ نے بتایا نیو جو ہمارے جو ابھی تین ایجیز کو آپ نے بتایا اس کے جو ابھی بچوں کو بتایا آپ نے کہ آپ کی میموری صحیح کام نہیں کرتے ہیں زیادہ تیچرز کہتے ہیں ایسے جو نہیں جانتا ہے انسانی بیہیوئر کیا ہوتی ہے تو آپ سمجھ لو بچے کے ساتھ آپ نے اتنی زیادی کیا کہ واقعی اس کے عددہ میموری اسی بات کرنے سے وہ یعنی عددہ میموری وہ اس کے کم یاداش کم ہو جاتے ہیں ایک تو یہ اتیاط کریں اور یہ ایک تدابر کہتا ہے علاج سے اتیاط بہتر ہے ایک تو یہ غلط فہم ہے دور کریں کہ دنیا کے بڑی بڑی لوگ دنیا کے بہت ہی عظیم لوگ تھے جن کے میموری صحیح کام نہیں کرتا تھا بہت سے ایسے لوگ بھی ہے لیکن وہ دنیا کے عظیم لوگوں میں سے دوسرے بات یہ ہے کہ احساسی کمتری کبھی کبھی ہمیں واقعی یاداش کی کمی میں مفتلا کر دیتے ہیں احساسی کمتری جو ہوتی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے یاداشی جو احساسی کمتری ہے اس کا کیونکہ احساسی کمتری ہے کیسے چیزے کہ میں اس کام کی قابل نہیں میں کسی سے بات کرنے کی قابل نہیں میں لوگوں کی درمیان آ کر تو میں گبرا ہوں گے یا کوئی اس طرح وہ گبراہت کی وجہ سے میموریب انسان کو لاؤس کرتے ہیں تو اس وجہ سے انہیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے جو خود اعتمادی بی بی اعتمادی ہے وہ اس کا علاج کرے اور خود اعتمادی لیں ٹیکنیکس بہت ہیں ہم ہر پروگرام میں بتاتا ہے خود اعتمادی کو کیسے بڑھائیں جائیں اور اس طرح کے ایک اور طریقہ یہ ہیں کہ اچھے طریقہ جو ہے جو پاسٹ اچھے ہوتے ہیں جس طرح ہم نے ایک شیر سنایا کہ ماضی کو بلکل ہی یعنی بھول جائیں بھول جانا چاہتا ہے چھین جائیں میری سے لیکن اچھے ہوتے ہیں کیونکہ آگے ہم نے بڑھنا ہوتا ہے ماضی کبھی کبھی ہماری بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اچھی چیزیں یاد کریں دن میں جو بھی آپ کام کرتے ہیں یاد رکھنا کہ اینل پی اور سلوہ میتھرڈز میں آپ کو سکھاتے ہیں کہ دن کے جو بھی گزرے وہ چیزوں کو یاد کرو لیکن میں میرا چن کے طریقہ بھلکل الگ جائے اس چیزوں سے آپ نے صرف فوکس کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے اس پر فوکس کرنا ہے کہ صرف آپ نے جو اچھائیاں ہیں جو دن میں اچھائیاں گزرے اس کو ایک بار یاد کرو یاد کرو ایک بار پھر یاد کرو جو اچھائیاں جو آپ نے اچھا کام کیے جو خوشی دیکھے چھوٹے سے خوبیاں دیکھے آپ کے جو اس میں ایک طاقت یوز ہوئے پاور یوز ہوئے دماغ کی جسمانی جو آپ کے وجہ سے کچھ ہوا ہے یا کسی نے اچھی بات کہیں آپ کو کوئی بھی چیز اچھائی دن میں جو بھی گزرا ہے ان کو یاد کرو اگر اس دن میں نہیں گزرا ہے تو پچھلے دن کو یاد کرو اگر پچھلے میں نہیں تو اس آفتے میں یاد کرو جو خوبیاں کیا تھے اس پہ فوکس کرو ایک بات یاد کریں اس کو رات سونے سے پہلے اور چند گہری گہری سانس لے کے اس طرح بیٹھ کے چند گہری گہری سانس لے گہری گہری سانس یعنی خوب پیپڑے بر جائیں اور اس طرح چھوڑے میرے میرے خیال میں پروگرامز دیکھوں گے پچھلے پانچ سال سے میں یہ پروگرامز کرواتا رہا ہوں تو وہ کھری سانس لے کے آپ ہولڈ رکھیں تھوڑے دیر کے لئے اور پاسٹ کو یاد کریں دین کو یاد کریں چھائیو کو یاد کریں ہولڈ رکھیں اس کو اور پھر تھوڑے دیر آگر تنگ آئے تو چھوٹے دوسرے لیں پھر یاد کریں اسی طرح پھر آپ سو جائیں اور میں شرط لگاتا ہوں آپ کی زندگی میں چینج بھی آئیں گے تبدیلیاں بھی آئیں گے اور ساتھ ہی آپ کی میموری بھی بہت اچھی ہو جائے گی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کمپلیٹلی کمپلیٹلی تو کسی کبھی کچھ نہ کچھ یاداش تو کمی کسی کبھی ہو سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے تو وہ تو کچھ نہ کچھ تو ہر انسان کو ہوتا ہے دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کوئی بھی ایسا شخص دنیا میں نہیں ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ماضی کا ہم شاید اسی فیصد تک ہمیں یاد رہتا ہے اب اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ جی آپ نے ٹینتھ نومبر نائنٹین سیونٹی ٹو کو کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے تو دیفنیٹلی میں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن جو بڑے ایوٹس زندگی کی ہوتے ہیں جو بڑے واقعات ہوتے ہیں حاصلات ہوتے ہیں ہاں میں بتا سکتا ہوں کہ میں نے میٹرک کس سن میں کیا میں نے گریجویشن کس سن میں کیا یا پوسٹ گریجویٹ میں نے کس سن میں کیا تو اٹی پرسن ہمارا ماضی ہمیں یاد رہتا ہے ٹوئنٹی پرسن ہم بھول جاتے ہیں اگر کوئی اگر مجھ سے کہے گی یا آپ نے تیرا ابھی مجھ سے ایک ہفتے کا بھی پہلے پوچھے یا پندہ دن پہلے گئے پوچھے کہ جی اس وقت تبہلو آپ نے کیا کہایا تھا تو مجھے نہیں یاد ہوگا اس لئے کہ کچھ چیز یاد رکھنے والی نہیں تھی بہت سے روٹین کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ روٹین کی ہوتی ہیں اور اس لئے غیر اہم ہوتی ہیں کہ وہ ایوین ہمارے ذہن میں بھی کہیں موجود نہیں ہوتی ہیں ایوین ہم اس کو ریکال کرنا بھی چاہیں تو پھر ہمیں یاد نہیں آ رہا ہوتا جیسے میں نے کہا جب مگر کوئی پندہ سال پہلے مجھ سے کوئی خاص دن کے حوالے سے خاص تاریخ کے حوالے سے پوچھے کہ میں نے مجھ دن کیا ڈریس کیا پینا ہوتا یا میں نے کیا کھانا کھایا تو میں نہیں یاد ہوگا